مزفرگڑ شہر کو موڈل سٹی بنانے کا فیصلہ تمام سڑکوں پر سٹریٹ لائٹس اور پوٹ پاتھ پر پاودے لگانے کے حکمات ڈیپٹی گمیشنر ڈاکٹر ایستشام انور کی زیرے صدارت اجلاس میں ہدایات جاری حکومت پنجاب کی جانب سے زلہ ملتان میں محکمہ تعلیم کی جاری سکیمز کے لیے فنڈز جاری محکمہ تعلیم کی چالیس جاری ترقیات سکیمز کے لیے بیس کروڑ چودہ لاکھ روپے جاری کر دیا گئے فنڈز سکولز کی اپگریڈیشن پر خرچ ہوں گی گورنمنٹ گرلز الیمنٹری سکولز زیڈ ٹاؤن کے لیے چالیس لاکھ لطف آباد سکولز کے لیے انچاس لاکھ جبکہ جھوک مینز کے لیے ایک سٹھ لاکھ روپے جاری کر دیا پی ایچ اے ملتان کی نظر کرم ہینڈی کرافٹ بازار پر بھی پڑ گئی پی ایچ اے کا شاشمز پارک میں قائم ہینڈی کرافٹ بازار کی نیلامی کا فیصلہ 22 نومبر کی تاریخ مقدر ملتان انتظامیہ کا شہر میں صفائی کے حوالے سے بڑا فیصلہ عملہ صفائی کو دو شفٹوں میں کام کرنے کے احکامات ویشٹ منیجمنٹ کمپنی کے نئے مینیجنگ ڈائریکٹر کی جانب سے احکامات جار جنوبی پنجاب بھر میں عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاندار طریقے سے منانے کی تیاریاں جاری گھروں مساجد اور گلیوں کو سجاوٹی اشیاء اور کمکموں سے سجا دیا گیا مساجد اور گھروں میں میلات کے انتظامات مقمل بچے بڑے سبی حضور صلی اللہ بہاولگر میں جشن عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر تمام سیشن اور سیول کورٹس کی عمارتوں پر چراغاں کیا جائے گا بار اور بہنچ میں مشتر کا تقاریب ہوں گی ڈسٹریکنڈ سیشن کورٹس میں جشن ملادت منانے کی تیاریاں مقمل ربیل اول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مذہبی عقیدت و احترام سے منائے جائے گا ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر مظفرگڑ آصف الرحمان کی ہدایہ سیرت کمیٹی کے اجلاس میں شہر کی صفائی اور سیکیورٹی کی صورتحال کا جائزہ لیا موسیقی